السلام علیکم کلاس 9 سبجیکٹ is جنرل سائنس چپٹر نمبر 5 and date is 24 اگست 2020 and day is monday بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْاُقْتَتَمِ لِلْ لِسَارِ يَفْوْ قَوْلِ رَبِّ زِتْنِي عِلْمَ السلام علیکم students I hope you all are fine and doing well ہم جنرل سائنس کے چپٹر نمبر 5 پہ تھے اور اس سے پہلے ہم نے جو ٹوپکس پڑھے ہیں وہ اس میں ہمارے پاس جرسیم سے پھیلنے والی بیماریاں اور جرسیم سے بچاؤ تھا اور آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ذہنی عوارز یعنی mental diseases ہمارے پاس کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی وجوہات کون کون سی ہوتی ہیں تو ذہنی عوارز میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ وہ آرزہ ہے جس کے ندیجے میں کسی فرد کا یا رویہ یا موشرے کے تیش ادہ اقدار سے ہٹ کر کردار غیر معمولی ہو جاتا ہے اس ٹوپک کو پڑھنے سے آپ کو ایک فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اردگرد ایسے لوگ پاہ جاتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ بہت آسانی سے ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ذرا خیر معمولی رویہ اپنا کر ان کو اس بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں یہ وہ آرزہ ہے جس کے ندیجے میں کسی فرد کا رویہ موشرے کے تیش ادہ اقدار سے ہٹ جاتا ہے یعنی آپ جو ایک منٹل انسان ہوتا ہے یا جو کسی بھی منٹل ڈیزیز کے اندر مبتلا انسان ہوتا ہے اس کا رویہ عام لوگوں سے بلکل مختلف ہوتا ہے یعنی وہ عام لوگوں سے بلکل مختلف بیہیو کرتا ہے اب آپ کے پاس ذہنی آوارش ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نیوراسز ہوتے ہیں اور ایک سائیک آسز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوراسز کیا کیا ہیں ان کی وجوہات کیا کیا ہیں یا کس طریقے سے اپنے اردگرد کے لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے یا ایزا سٹیزن یا ایزا کسی بھی لوگوں کے ساتھ جڑے ہونے کے ناتے ہمارے اوپر ایسی کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں یہ ایک ہلکی سی غیر معمولی ذہنی کفیت ہے اس کے ندیجے میں انسان معاشرے میں اپنا کردار نبھانے کی صلاحیت سے مکمل طور پر بہنا مند نہیں ہوتا ایسے فرد اپنے محول میں متعلقہ ذمہ داریاں نبھاتا رہتا ہے سادہ سی سائیکو تھرپی مریض کو مرز سے نجات دلا سکتی ہے اسے بقائدہ اسپتال جانے کے ضرورت نہیں بڑھتی یعنی آپ کے پاس جو نیوراسز ہے یہ اس کی کرٹیکل کنڈیشن نہیں ہے کسی بھی منٹل ڈیزیز کی یہ ایک آپ کے پاس جو کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی ذہنی قفیت ہوتی ہے لیکن اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ ذرا ہلکی ہوتی ہے یعنی اس میں انسان مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں سے بہنا مند نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو آہستہ آہستہ نبھاتا رہتا ہے جو اس سے لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں اپنے خاندان والوں سے جڑی ہوتی ہیں یا اردگرد کے محول سے جڑی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اس کا جو علاج ہے وہ بلکل سادہ سی سائیکو تھرپی ہے یعنی عام طور پر کسی بھی ہسپیٹل میں اس کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی منٹل اسائلم میں بیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو عام سی سائیکو تھرپی کی ضرورت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سائیک ایسس ہے سائیک ایسس جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ایک واضح ذہنی آرزہ جو شدید بھی ہو سکتا ہے جس کے اندازے میں فرط معاشر میں انفرادی کردار اسے معذور نظر آنے لگتا ہے وہ احساس ذمہ داری سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ خود اس کے معاشرے اور اس کے بعد دوسرے افراد کی تکلیف میں ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ انہیں مناسب دوائیں دی جائیں اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بجلی کے جھٹکے بھی دیے جا سکتے ہیں یعنی سائیک ایسس جو ہے وہ آپ کے پاس کرٹیکل کنڈیشن ہے منٹل ڈیزیز کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو ارد گرد کے محور سے بہرہ مند پاتا ہے